پانچ منٹ کا مدرسہ جانئے کب وقت میں زیادہ باتیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اب تمام بھائیوں کا استقبال کرتا ہوں ہمارے آج کے پانچ منٹ کے مدرسے میں ہمارا آج کا پہلا موضوع ہے قرآن اللہ تعالی نے فرمایا وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَتْوَارَ حالانکہ اس نے تمہیں ترہا ترہا سے پیدا کیا اس سے پہلی والی آیت میں کہا کہ تم اللہ رب العالمین کی برطری کا عقیدہ کیوں نہیں رکھتے اب حضرت نوع علیہ السلام اپنی قوم کو اللہ رب العالمین کی قدرت بتا رہے ہیں کہ یہ وہی رب ہے جس نے تمہیں ترہ ترہا سے پیدا کیا پہلے نطفہ تھے پھر علقہ بنا پھر مضغہ بنا پھر حڈیاں بنی عظام بنا پھر لحم اس پر گوش چڑھایا گیا پھر خلق تام یعنی اتنے مراحل سے گزار کر کہ اللہ رب العالمین نے تمہیں پیدا کیا یہ اللہ رب العالمین کے عظمت پر دلالت کرتی ہے اللہ رب العالمین کے عظیم شان پر دلالت کرتی ہے لہذا وہی رب جس نے ہمیں پیدا کیا وہی تنہے تنہا عبادت کا مستحق ہے یہ ہر انسان کو سمجھنا چاہیے اور یہ سمجھ یہ فطرت میں ہے انسان کی انسان کی فطرت میں ہے اسی لئے آپ دیکھیں گے بعض لوگ ہر دور میں فطرت پر رہے ہیں چاہے دنیا میں کتنا ہی شرک عام کیوں نہ ہو گیا ہو گناہ کتنے ہی عام کیوں نہ ہو گئے ہو لیکن ان کی جو فطرت سلیمہ ہے نا وہ ان کے اندر باقی ہوتی ہے ہاں وہ ان کو روکتی ہے ان برائیوں سے لہذا یہ ہماری فطرت ہی یہ بات کہتی ہے کہ بھئی جب اللہ رب العالمین نے ہمیں اس طرح سے پیدا کیا اتنے مراحل سے گزار کر کے پیدا کیا لہذا تنہا عبادت کا مستحق بھی وہی ہے جو ان چیزوں پر قادر ہو ناظرین چلتے ہیں ہمارے آج کے دوسرے موضوع کی طرف ہمارے آج کا دوسرا موضوع ہے حدیث حدیث میں آئیے ایک رواہت میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں صحیح بخاری کی حدیث ہے حضرت ابو حرر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول واللہ انی لأستغفر اللہ وآتوب ایلیہ فی اليوم اکثر من سبعین مرہ حضرت ابو حرر کہتے ہیں کہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے فرماتے ہوئے سنا کہ اللہ کی قسم میں دن میں ستر سے زائد مرتبہ اللہ سے استغفار اور توبہ کرتا ہوں ستر سے زائد مرتبہ اللہ رب العالمین سے استغفار اور توبہ کرتا ہوں یہ حدیث مجھے اور آپ کو کیا بتاتی ہے پہلی بات جو اس حدیث سے ہمیں پتا چلتا ہے وہ یہ کہ کسی چیز کے لئے اللہ رب العالمین کی قسم کھانا یہ جائز ہے یعنی اگر سامنے والے کو کسی معاملے پر شک نہ بھی ہونا تب بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ واللہ یہ چیز میں نے نہیں کیا یا واللہ یہ چیز میرے انڈر میں نہیں ہے لہذا اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی قسم کھائی ہاں اور فرمایا کہ میں دن میں ستر سے زائد مرتبہ استغفار کرتا ہوں اس حدیث سے ایک اور بات یہ پتا چلتی ہے کہ توبہ و استغفار کی ترغیب اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دلائی ہے آپ سوچیں وہ نبی جس کے اگلے اور پچھلے سارے گناہ اللہ رب العالمین نے معاف کر دیا ہو وہ نبی دن میں ستر سے زائد مرتبہ استغفار کرتے ہیں تو ہمیں کیوں نہیں کرنا چاہیے ہم جبکہ گناہ گار خطاکار ہر انسان سے گناہ سرزد ہوتا ہے نا تمام کے تمام بنی آدم گناہ گار ہیں لیکن ان میں بہتر گناہ گار وہ ہے جو گناہ کی بعد توبہ کر لہذا جب ہم سے گناہ ہو جاتے ہیں تو ہمیں استغفار کرنا چاہیے اللہ رب العالمین سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کرنی چاہیے اس سے ہوتا کیا پتا ہے آپ کو عقیدہ آخرت مضبوط ہوتا ہے انسان کا اس بات کا احساس مضبوط ہوتا ہے کہ مرنا ہے مجھے ایک دیت دوبارہ جی اٹنا ہے اللہ رب العالمین کے حضور پیش ہونا ہے اللہ کے سوالات کے جوابات دینے ہیں لہذا انسان کے اندر عقیدہ آخرت مضبوط ہوتا ہے اور اسی طرح اللہ رب العالمین کی طرف یہ انسان کے ہمیشہ یہ بات ذہن میں ہوتی ہے کہ مجھے اللہ رب العالمین کی طرف پلٹ کر کے جانا ہے لہذا کس رت سے میرے بھائیوں مجھے اور آپ کو استغفار کرنا چاہیے کہ جتنے بھی استغفار کے الفاظ ہیں آپ اس کو دہراتے رہیں انشاءاللہ انشاءاللہ اس کا تو عجر بھی ملے گا اور اللہ رب العالمین ہمارے غلطیوں کو خطاؤں کو اللہ رب العالمین معاف بھی کریں گے ناظرین چلتے ہیں ہمارے آج کے تیسرے اور آخری موضوع کی طرف آج کا ہمارا تیسرا موضوع ہے عمل کی فضیلت آج میں آپ کے سامنے ایک عمل کی فضیلت لائیا ہوں حضرت ابو حرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اپنے مسلمان بھائی سے کیا ہوا معملہ یعنی خرید و فروخت کا جو معملہ ہے وہ کیا ہوا معملہ اگر فسق کر دے تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے گناہ معاف فرما دے گا آپ دیکھیں اس حدیث کو آپ سمجھئے ایک انسان جب دوسرے انسان سے کوئی چیز خریدتا ہے آپ دکان پر گئے آپ نے دکان سے کوئی سامان خریدا کسی سے تو اب جب دونوں کی بے مکمل ہو گئی خرید و فروخت مکمل ہو گئی آپ نے پیسہ دے دیا اس نے آپ کو سامان دے دیا اب آپ جب دونوں الگ ہو گئے تو یہ بے مکمل ہو گئی اب اگر سامنے والا کوئی چیز واپس کرنے کیلئے آتا ہے تو آپ کو اختیار ہے چاہیں واپس کریں یا نہ کریں آپ کو اختیار ہے آپ منا بھی کر سکتے ہو اس کو کیوں؟ کیونکہ بے مکمل ہو چکی ہے اس نے خرید لیا آپ نے بیج دیا آپ کا معاملہ ختم ہو گیا لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اس کے باوجود اس کا حق تھا کہ وہ اسے کہہ دیتا کہ اب میں واپس نہیں لے سکتا کیونکہ ہم نے پہلے معادہ نہیں کیا تھا کہ آپ دو تین دن میں لا کر کے واپس کر سکتے ہیں لہذا ہماری بے مکمل ہو گئی اب مجھے اختیار ہے میں چاہے لو یا نہ لو تو میں اب نہیں لوں گا لیکن اس کے باوجود اگر کوئی شخص کسی خریدی ہوئی چیز کو واپس لے لیتا ہے سامنے والے نے خریدا افسوس ہو گیا مجھے نہیں خریدنا چاہے تھا ابھی مجھے ضرورت نہیں ہے یا اس کی ضرورت جوتی وہ ختم ہو گئی اس کے بعد اگر وہ واپس لاتا ہے آپ کے پاس اور اگر آپ اس کو واپس لے لیتے ہیں تو ایسی صورت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ایسے شخص کے گناہ کو قیامت کے دن معاف فرما دے گا تو یہ اتنی بڑی فضیلت ہے اس عمل کی سوچیں آپ تو اپنے میرے تمام بھائیوں سے میری تمام بہنوں سے میں گزارش کروں گا کہ جو لوگ اس طرح کے بے سے جڑے ہوئے ہیں اس طرح کے معاملات سے جڑے ہوئے ہیں آپ کے ساتھ بھی کبھی نہ کبھی ایسا معاملہ ہوا ہوگا کہ واپس کرنے کے لیے اگر کوئی ایسا آتا ہے تو آپ ضرور بھی ضرور واپس لے لیجئے کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے گناہ معاف فرما دیں گے میرے بھائیوں اور بہنوں آج کے لیے بس اتنا ہی مجھے دیجئے اجازت انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ اس پروگرام کو بنانے میں عادل احمد اینڈ فیملی نے اس اپیسوڈ کو سپونسر کیا ہے